موسیقی سبو بخیر ناظرین آج جمہت المبارک ہے بارہ آغش سن دوہزار بائیس ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس امید کے ساتھ کے دس وجہ تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ ہر دن آپ کے سامنے پروگرام سلام جے کے لے کے آتے ہیں پچھلے کئی سال اسے لگاتا ہے اس ٹرانسویشن کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جس محبت اور پیار کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا سائٹس پر چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹویٹر ہو انسٹیگرام ہو یا آپ ہماری اپسیل ایب سائٹ پر آ کر جس طریقے کی تفسیریں کرتے ہیں جس طریقے کی آرائے رکھتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک خسلافزہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کافی حمد ملتی ہے کہ ہر دن میں آپ کے سامنے آئیں اور ہر پل آپ کو خبر تہت تک بتائیں بہت سارے ناظرین کا یہ خیال ہے کہ جمعہ کشمیر کی خبروں کے ساتھ ساتھ بلنقامی خبروں پر بھی نظر رکھی جائے بلکل ہماری یہ کوشش رہتی ہے صبح سے ہی کہ نہ صرف جمعہ کشمیر سے منسلی خبروں سے آپ کو باخبر رکھے بلکہ عالم دنیا کے اندر اسپیشلی مسلم بلوگ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہتی ہے اس سے آپ کو ضرور باخبر کرتے ہیں ملکی سطح پر جو اہم واقعات ہوتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر رہتی ہے اور صبح صبح آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی ہر پل خبر رہتی ہے کیونکہ آپ گلستان نیوز کے ساتھ ہر پل جڑے رہتے ہیں تو فیلائل کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آگاز بینہ کسی وقت کو گواہ ہوئے پہلے فارمیٹ کی اور آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کی ہسٹری آف دے دے یعنی بارہ اگست کو ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے میرے ساتھی آصف رشید دلی سٹیوڈیو میں موجود ہے جو شروعات کریں گے ہسٹری آف دے دے سے خوش آمدید گوڈ بارننگ بہت بہت سواغت آپ سب ہی کا پروگرام سلام جی کے میں ہسٹری آف دے 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 میں شروعات سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن کیوں آہم ہے کیوں اس پر بات کرنا ضروری ہے بارہ تاریخ آج ہے اگست کا مہینہ ہے آٹھوہ مہینہ سال دو ہزار بائیس کا چھ سو سولہ سو دو میں آج ہی کا دن تھا گریزی کیلنجر کے مطابق بارہ اگست سولہ س دو کو مغربادشاہ اکبر کے نور اتنوں میں سے یا نور اتنوں میں شامل ابو الفضل کا قتل کیا گیا بہت قریبی ان کے پانے جاتے تھے اگبار بادشاہ کی انیس سو چوالیس میں ولا قتل عام میں نازی جرمنی فوج نے چالیس ہزار سے زائد افراد کو حلاق کر دیا یعنی یہودیوں والا اور کالے اور گورے والی ایک نئی رائی جو ہے انیس سو چوالیس میں شروع ہوئی تھی ولا قتل عام کے نام سے اسے جانا جاتا ہے نازی جرمن فوج نے چالیس ہزار سے زائد لوگوں کی جان لی تھی آج کا دن تھا خطرناک صورتحال بنائی گئی انیس سو پچپن میں چودری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزرعظم نامزد ہوئے جب حکومت کا دختہ پلٹا گیا اس کے بعد نئی ذمہ داری چودری محمد علی کو دی گئی بطور فورت پرائیم منیسٹر آگ پاکستان انیس سو باسٹھ میں آج ہی کے دن پہلی بار ایک ساتھ دو افراد خلا میں گئے یعنی سائنس دانوں کے لیے آج کا دن بڑا سپیس میں ایک ساتھ دو لوگوں کو جانے کا شرف حاصل ہوا سال انیس سو چونسٹھ میں نسلی امتیاز کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی اولمپکس میں شرکت پر پابندی آئیت کر دی گئی یعنی دنیا بھر کے اندر یہ جو لڑائی ہے نسلی امتیاز کی کھیل کے میدان تک پہنچی ہے اس کا آداز انیس سو چونسٹھ سے ہوا نسلی امتیاز کا پہلا کیس جنوبی افریقہ کی اولمپکس سے سامنے آیا اور اس کے بعد شرکت نہ کرنے کا فیصلہ جب کالے اور گوڑے کی لڑائی کے خلاب ایک طویل جدو جہد اس وقت کے ایک اہم شخصیت اور جیل میں بن نیلسن منڈیلا کر رہے تھے جنوبی افریقہ کے اندر سال تھا چودہ سو بیانوے تاریخ تھی بارہ اگس کی جب کرسٹو فر کولمپکس نے آج کے دن کینری جزائر کو دریافت کیا بارہ تاریخ سال چودہ سو بیانوے انیس سو چودہ میں آج سے ٹھیک ایک سو آٹھ ورس قبل گریٹر برطانیہ نے آسٹریہ اور ہنگری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا پہلی جنگ عظیم تھی اور گریٹ بریٹر آسٹریہ اور ہنگری کے خلاف میدان جنگ میں اترا بارہ اگس کو یہ بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی انیس سو چودہ میں انیس سو چھتر میں آج کے دن چین اور جاپان نے امن معاہدے پر دست خط کیے لیکن کشیدگی آج کے وقت میں جاری ہے اور سال انیس سو چھتر تاریخ بارہ اگس کی جب دو عالمی طاقتیں آمنے سامنے آئی امن معاہدے پر دست خط ہوئے لیکن ایک لمبی مدت کے لیے یا طویل جدو جہد اس کو کہا جائے شاید وہ نہیں ہوگی کیونکہ آج کے وقت میں بھی چین اور جاپان تائیوان کے مسئلے پر ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں لہٰذا یہ امن معاہدہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو یہ ہسٹری آف دہ ٹی میں اہم واقعات تھے آج کے دن پر بات تھی اب خبروں کے طرف چلیں گے فارمیٹ کے دوسرے پڑاؤ کے طرف ٹی فارمیٹ کے مطابق اور شروعات آج کی خبروں بھی جبکی کریں گے مرکز کے زیر انتظام جمع کشمیر سے مرکز کے زیر انتظام جمع کشمیر کی خبروں کا آگاز کرتے ہیں اور اہم اور بڑی خبر ایک بار پھر سیویلین کیجویلٹی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر نامالوں مسلح افراد نے رات بارہ بجے کے بعد بیہار کے بیہار سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور پر تاپر طور گولیاں چلائی ہیں جس کے بعد انہیں زخمی آلات میں اسپتال لانے کی کوشش کی گئی جہاں پر انہیں براد ڈیکلیئر کیا گیا ہے مائیگرنگ مزدور جس کا تعلق بیہار سے ہے محمد امریز اسے نامالوم مسلح افراد نے باندی پورا سنبل علاقے کے اندر جو ہے یہ سادھی نعرہ کا علاقہ ہے جہاں پر اپنی کاروائی کی ہے اور کاروائی کے دوران اجس علاقے جو سادھی نعرہ باندی پورا کا ہے وہاں پر نامالوم مسلح افراد نے ساڑھے بارہ کے آس پاس بیہار سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور پر گولی چلائی ہے جس کے نتیجے میں وہ انتہائی مضروب ہوا زخمی حالات میں انتظامیاں اور سویل 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 حال پہنچایا جہاں پر ان نے براد ڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے محمد امریز ولد محمد جمیل ساکین بیہار اس کی شناکت ہوئی ہے اور آج صبح ان کے تمام تر لوازمات جو ہیں وہ پورے کی جا رہی ہے اہنشاہدین کے مطابق یعنی جو ان کے ساتھ وہاں ان کے بائی رہتے تھے اور دیگر لوگ رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے رات بارہ بیس سے بارہ پچیس کے درمیان جب ان کی آنکھ کھلی تو گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ دہل رہا تھا اور انہوں نے آس پاس جاکنے کی کوشش کی کہ ان کا بائی کہاں پر ہے تو شاید انہیں یہ اندازہ تھا کہ وہ واشنم چلے گئے ہیں لیکن جب انہوں نے باہر انہیں دیکھا تو وہ خون میں لطپت پڑے تھے جس کے بعد انہیں ابتدائی طور پر سیکیورٹی ایجنسیز کو مطالعہ کیا انہیں حاجن اسپتال لیا گیا جہاں پر انہوں نے دم توڑ بیٹھا یہ اس نوزوان کے بائی کا بیان ہے جسے رات دیر گئے نامعلوم مسلح افراد نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پورے معاملے پر ایف آیہ درج کیے تصویریں آج صبح کی اسپتال کیے جہاں پر اس بیار کے تعلق رکھنے والے مزدور کی لاش لائی گئی تمام تر لوازمات پوری کی جا رہی ہے اور تھوڑی دیر میں ان کی لاش کو جو ہے وہ لوہ حکیم کے حوالے کیا جائے گا ادھر با جب ہم خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ردی عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے مختلف بیانوں کے بیچ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور اس طرح سے نہت کے لوکوں پر جس طرح سے رات کے اندرے میں فائرنگ ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بڑی ساجش ہے اور اس ساجش سے پردہ ہٹنا چاہیے سیدھے چلیں گے ظہور اس وقت گراؤن زیرو سے بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ ہے ظہور بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے خبر ساڑھے بارہ سے ڈبلپ ہو رہی تھی رات کو لیکن صبح کنفرم ہوا کہ جناب بیہار کے تعلق رکھنے والے مزدور پر گولی چلائی گئی ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی کہاں پر یہ تھے اور آس پاس کا ماحول کیا ہے وہاں کا جی بلکل جو بات کریں گے جو نوالوں کو لیکن جو نوالوں کو بڑا جو گولی بات اس پر نشانہ بنایا گیا ہے کہ سوزنہ رہا حاجن تاشید سے وابستہ ایک گاؤں ہیں سوزنہ رہا وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ مٹرس وہاں پہ بنا رہے تھے وہاں پہ کام کرتے اور اس کے بات جو ہے اس کے بات اس کے بات سے جو بات کہ ہم تیک ساتھ سوئی تھے میں اٹھ گئے اور اس کے دو دو کنس ہیں ایک کمرے میں سوچے لیکن ہمیں لگا شاید واسم کیا دس گیرہ مجھے تک ہم بیٹھے تھے ایک ساتھ موبائل لیکن ہم نے گولی کی آواز ایک دو ہمیں سنی اور اس کے بارے ہم جب رکھا جی ہمارے یہاں پہ مہی تھا اور ہم باہر گئے تو خون میں لگ پتا اور اس کے جو جان چلے گئے لیکن اس وقت اس کے بعد اس کو نظر کی کمیٹی ہلا سنٹر ہاجر لائے گیا تھا جہاں پہ ہی زیری لائی تھا لیکن دوکٹروں کو لگا اس کی سیریرس کنشہ نے اس کو اس پرنگر منسپل کرنا پڑا لیکن اس کو راتے میں اس کی جو موتوازیاں ہوئی ہیں اس کے بعد اس کو کمیٹی ہمیں یہ جو رات کا انسیڈنٹ ہوا ہے ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے کہاں پر یہ ہوا تھا کیا کام یہ کرتا تھا کیونکہ ہمارے جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں وادی کشمیر کی بات کرتے ہیں بیہار اور دیگر ریاستوں سے بہت سارے مزدور وہاں پر آتے ہیں تو کس طریقے کا یہ کام کرتا کسی ہنڈ بٹے پڑتا کئی اور پڑتا کیا کام اس کا تھا جی بلکل یہ محل 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 کام کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن اس دو چار کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو واقعہ ہو اس پولیس پوست آئے محل 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 ہمارے ساتھ ان کے بھائی یعنی جو مارا گیا ہے ان کے بھائی کا بھی میرا نام ہے وہ میرا بھائی ہے محمد امریج اور بارہ وچ کے بائیس منٹ پہ جب ہم جگہ تھے دو فائرنگ ہوا اس کا میرا چھوٹا بھائی بولا کہ بھائی نہیں ہے یہاں پسویا ہوا ہمولے باہر دیکھو باہر جب گیا اور جینے پہ اس کو تین گولی لگا ہوا تھا پھر خون بھی بہت سرے بے گیا تھا پھر ہم انہوں والے خون کیا پھر وہ آیا پھر اٹھایا پھر حاجن لکھایا محمد امریز بات کر رہے تھے اور جلیل مدھے پورا جلیل ان کے والد کا نام ہے مدھے پورا بسرہ بہار سے ان کا تعلق ہے اور اس حوالے سے پولیس جو کنفرم کر رہی ہے کہ ملٹنٹ اٹیک ہے رات دیر گئے امریز اور اس کے باقیش ساتھیوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو امریز کی اس واقعے میں جان چلی گئی یہ ظہور ہمارے ساتھ ہیں ظہور پولیس نے تو کنفرمیشن کر دی ہے لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ کیا کہیں قصبے کے پاس پاس کا ہے یا کہیں دور دراز کا ایریا ہے اور مزید کیا صرف امریز یا اس کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ یہاں پر تھے کچھ اور لوگ بھی یہاں کام کاج کرتے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ رضائی وغیرہ بنانے کا کام ہے عجیب ایک راضی کیا جو رضائی وغیرہ بنانے کا کام کر رہے تھے جو بستر بنانے کا کام کر رہے تھے اس کا بائی بھی ستاعت ہے اور اس کو کچھ اور جو وہاں کے احناسی کے دائر کیلے لیکن اس کا کہنا ہے کہ جو ہم نے دیکھا جب دوری کی آواز ہوئی تو ہم نے دیکھا دے ہم نے امریز کو اپنے بستر میں نہیں پایا اس کے بعد ہم جب باہر گئے تو یہ فون ملت پت تھا ہم نے نزی چھی ہمارا جو کانٹاچ تھا آمی کے ساتھ اس کو ہم نے فون کیا آمی کی جانس کو ہمارے پاس کانٹاچ تھا اور انہوں نے ہم کو فون کیا اور اس کے بعد آمی ریل کشنیر پولیس آئے اور ہمیں ہماری باڑی کو گاری دی دی اور اس کے بعد ہوسٹل آیا گیا تھا اور لیکن اس کے بعد جو گریرہ انگیریٹ جو گولیا لگی تھی اس کے بعد سب نگا اس کو ملت پر کہے گا لیکن یہ راحتی میں جام پور گیا ہے اس کے بعد اس کو سنبھل ہوسٹل آیا گیا تھا جہاں پر ہوسٹ مانہ مدک کیا جا رہا ہے وہ دکٹر تیمانہ بھی آ رہے لیکن اس پر ہوسٹ مانہ کرنا باقی ہے اس کے بعد یہ بہت ہمارے کیا جائے گا آسف بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے خبر پر نظر رکھیے گا آگے بھی کیونکہ لاش کو بھی جو میڈیکل فارمالٹیز ہے وہ پوری کرنے کے بعد اس وقت ہیلتھ سنٹر میں ہیں وہاں سے پھر واہکین کے سپورٹ کیا جائے گا پھر انہیں آبائی علاقے یعنی ریاست بہار واپس روانہ کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال جو اطلاعات ہیں اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا سائٹس کا سہارہ لے کر اس وقت اسے دکھت قرار دیا جارہا ہے افسوسناک واقعہ اسے قرار دیا جارہا لیکن آپ گزشتہ چھ مہینوں کے دوران دیکھیں گے حالانکہ اس طرح کے واقعات میں کافی کمی بیچ میں پچھلے ڈیڑ ماہ کے دوران ضرور دیکھی گئی تھی بڑگام میں یا کلگام میں آخری مرتبہ جو اس طرح حلاقتیں ہوئی تھی ٹارگٹ کیا گیا تھا چند ملازمین کی مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئی تھی لیکن اس بار یا جو آپ کو یاد ہوگا کہ پلواما کے اندر اور اب جا کر نورت کشمیر کے بانڈیپورا کے اندر دونوں مقامات پر پہلے ایڈ بنٹو پر کام کرنے والے جو کچھ لوگ تھے مزدور تھے اور اب نورت کشمیر کے اندر ڈیڑ مہینے کے دوران یہ دوسرا اس طرح کا واقعہ ہے جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہو اور پولیس کا جو آفیشل سٹینڈ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے اس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ملٹنٹ حملہ ہے فیلال دونوں طرف کی بات آپ کو سنا دیں لیکن اس میں تحقیقات کی بھی مانگ دوسری طرف اشفاق کی جا رہی ہے چلیے جناب فیلال تو ایک مائیگرینٹ اور وہ بھی جناب مزدور یعنی ایک چھوٹا سا کام کر رہا تھا پچھلے تیر مہین سے وادی کے اندر تھا اور آج نامالو مسلح افراد نے رات دیر گئے ان پر گولی چلائی برتے ہیں جی آگے بات جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے تو آپ کو جمہو کشمیر کا ایک اور حال بھی بتاتے چلے اور یہ حال انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ خبر نہ تو ذراعہ سے ہے اور نہ ہی کہیں اور سے بلکہ یہ خبر سیول سیکٹریٹ کے بجائے پارلمنٹ سے ہے اور رپورٹ سی اے جی کی ہے سی اے جی نے ایک بار پھر جمہو کشمیر کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ کو اپنا ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اور زیادہ کام کرنا ہوگا جمہو کشمیر انتظامیہ کو آگمنٹ کرنا ہوگا جی اپنے آن ٹیکسز کو یعنی اپنے ٹیکس ریونیوز کو کیونکہ جمہو کشمیر کا ریونیو ٹیکس جو ہم ٹیکس کلیکشن ہے یہ 32 فیصدی کم ہوا ہے جو اسٹیمیٹ ہمارا بجٹ کے اندر تھا سال 2020-21 کے دوران یعنی سال 2020-21 کے دوران جو ہم نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ ایک حدہ مقرر کیا تھا کہ کتنا ٹیکس ہمارے پاس ریونیو ٹیکس جنریٹ ہوگا اس میں 32 فیصدی کی کمی آئی ہے سی اے جی نے اس بات کو کھنگالا ہے اور ریپورٹ کو ٹیبل کب کیا گیا تھا آٹھ آگست سن 2022 کو پارلیمنٹ کے اندر اور آج بارہ تاریخ کو ہم آپ جمہو کشمیر کے حوالے سے دوسری خبر بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ریونیو کلیکشن جو ہے جس سے اخراجات کو پورا کیا جاتا ریاست کو اس میں 32 فیصدی کی کمی آئی ہے کمپیٹنٹ آڈیٹر جنرل نے ریکممنڈیشن کیا جمہو کشمیر انتظامیہ یونین گارمنٹ کو کہ وہ آگیمنٹ کریں جی اپنے آن ٹیکس ریونیوز کے حوالے سے کلیکشن جو مختلف ٹیکس کے ذریعے سے ہو رہی تھی اس میں 32.96 فیصدی کی کمی آئی ہے اور یہ کمی کا اعتراب خود سی اے جی کی ریپورٹ میں ہوا ہے اچھا جی یونین جنریٹری کے جو اون ریسورسز ہیں اپنے جو ریسورسز ہیں جن میں جن کے ذریعے سے ہم ٹیکس ریونیو اور اپنا جو جنریٹ کر رہے تھے وہ 12.953 کروڑ روپیہ ہوا ہے سال دوہزار بیس اکیس کے جوران جو کسی بھی صورت میں مکمل طور پر مناسب نہیں ہے اور نہ ہی وہ کمیٹمنٹس کو پورا کر سکتا ہے کمیٹمنٹ مطلب سیلری دینا ہے آپ نے ویجز دینے ہیں آپ نے انٹرسٹ آ پیمنٹ کرنا ہے آپ نے پینشن کرنا ہے اس کے لیے یہ واجب رقم نہیں ہے بہت کم ہے 29302.27 کروڑ روپیہ سال دوہزار بیس اکیس کے لیے ٹارگٹ تھا جی آگے بڑھیں گے تو اسی خبر کے اندر جو سی اے جی کی رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ موبیلائزیشن جو ہونا چاہیے تھا ٹیکس موبیلائزیشن اس میں اتنی زیادہ شدت اور اتنا زیادہ معاملہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ریونیو جو یونین چیریٹری کا کنسیڈر کیا جاتا ہے کنسیسٹنس ہوتا تھا وہ گوڈس ان سرویس ٹیکس جی ایسٹی سے یوٹی ایک سائز سے ٹیکس آن ویہیکل سے سٹم ڈیوٹی سے ریجیسٹریشن فیز سے لینڈ ریونیو سے ٹیکس آن گوڈس ان پیسنجر اور بھی کافی چیزیں ہیں جسے ریاست کا خزانہ میں کچھ پیسہ آتا تھا نون ٹیکس ریونیو جن میں انٹرس ریسپٹ ہے ڈیویڈنٹس ہے پروفیٹس ہے مائننگ ریسپٹس ہے ڈپارٹمنٹر ریسپٹس ہے اور چیزیں ہیں اس کا بھی کئی نہ کئی خلاصہ جو ہے وہ سی اے جی کی ریپورٹ میں کیا گیا تھا یعنی جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جناب ہم بہتری کیور آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں ہم آگے ہیں یہاں پر بھی ہم آگے جانے ہیں لیکن سی اے جی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ایفیشنسی اور ایکاونٹیمیلیٹی کا فقدان ہے یہی وجہ کی جو ٹیکس کلیکشن ہمارا ہونا چاہیے تھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے 32.96 فیصدی کی کمی آئی ہے جو ریاست کی صحت کے لیے کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہوگا تو سی اے جی کی یہ مسلسل ایک ہفتے کے دوران دوسرے ریپورٹ ہے پیر کو جو ریپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہے ریپورٹ کا یہ دوسرا حصہ پہلی ریپورٹ کے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمہ کشمیر کے اندر کتنے منصوبوں پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے بہت سارے دیپارٹمنٹ یوسیز دینے میں ناکام رہے تو اس پر سوالیاں نشان تھا اور کارکتگی کی جب بات ہوئی ہے تو ایک اور ڈیٹیل وائز جو ریپورٹ کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات ذرا بھارت پاکستان اور چین کے حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ خبر ایسی ہے جس نے تین ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف کہیں نہ کہیں اقوام متحدہ تک پہنچایا اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی مسلسل اس معاملے پر آتے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ ازہر کو بلیک لسٹ کرنے کی یا عبدالعزر رو جو جیش محمد کا نائب سربراہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک طویل مدد سے رہ رہا ہے اور بھارت کی طرف سے اسے دہشتگرد قرار دینے اور چین کی جو مسلسل اسے یہ کہا جا رہا کہ پوشت پناہی حاصل ہے اس معاملے کو اقوام متحدہ سے لے کر تمام انٹرنیشنل پریٹ فارمز پر متعدد بار اٹھا چکا ہے لیکن ایک بار پھر جو امریکہ اور بھارت کی کوششیں تھیں کہ ازہر کو بین کیا جائے جس تنظیم سے وہ تھا دہشتگرد تنظیم کے ساتھ اس کی وابستگی اور پھر اس کے بعد اس پر پابندی آئید کرنے کی بات کہی جاری تھی لیکن چین نے بھارت اور امریکہ کی ان منصوبوں کو اس وقت روپ دیا جب اقوام متحدہ کے اندر ایک بار پھر سے جو بھارت کی طرف سے مطالبہ تھا یا امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبدالرعوف ازہر پر نہ صرف پابندی آئید ہونی چاہیے بلکہ اسے جس طریقے سے اسامہ بن لادین اور اس کے بعد حافظ سہید اور باقی کچھ لوگوں کو دنیا بھر کے اندر ٹیروریسٹ یا دہشتگرد قرار دیا گیا اسی طرز پر اس کے تعلق سے بھی فیصلہ لیا جانا چاہیے لیکن چین کی طرف سے ایک بار پھر سے اس پر کہیں نہ کہیں اڑنگا ڈالا گیا اور اقوام متحدہ کی جو ایک بار پھر سے میٹنگ ہوئی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی اس کا مدہ اٹھا تھا اور اقوام متحدہ کی تازہ میٹنگ کے اندر ایک بار پھر چین نے بھارت اور امریکہ کی ان کوشش کو اس وقت روک دیا جب چین کی طرف سے اس فیصلے میں تاخیر کی جاری ہے کہ ازہر کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیا جائے یا نہیں کیونکہ کہا تو یہ جارہا ہے کہ چین کی پوشپناہی ازہر کو یا ان کے حامیوں کو اس وقت حاصل ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ایک طویل مدد سے کہا جارہا ہے کہ ازہر رہتا ہے اور جائش کا نائب سربرا بن کر کھلے آم گھومتا ہے کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کر اکوار متحدہ کی دیگر میٹنگز تک جب جب یہ مددہ اٹھا ہے اور تازہ میٹنگ میں ایک بار پھر چین نے اس معاملے پر کہیں نہ کہیں یہ دو مہینوں میں یہ دوسری بار تھا جب قرارداد سامنے رکھی گئی تھی مشترکہ طور پر امریکہ اور بھارت کی کوششوں کے ساتھ کی عبدالروف ازہر جو بڑے کلوز ریلیشن میں ہے مسعود ازہر کے ان پر پابندی آئید لگنی چاہیے اور ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ اس پر پابندی کیوں ہونی چاہیے تھی لیکن چین نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس پر فلاہر روک لگا دی اسی سال جون میں جون میں بھی چین نے پوٹان ہولڈ کر دیا تھا جی اس مومنٹ کو جب جوائنٹ پرپوزل بارت اور امریکہ کی طرف سے گیا تھا جس میں پاکستانی بیس جپٹی لیڈر لشکر طعبہ کے جو عبد الرحمن مکی ہے اسے کہا گیا تھا کہ مکی پر بھی پابندی ہونی چاہیے اس پر بھی اس وقت بہت زیادہ رولا جو ہے وہ پاکستان چین کی طرف سے لگایا گیا تھا یاد رکھئے گا روف ازہر جو ہے عبد الروف ازہر جو ہے وہ 1974 بارن ہے پاکستانی بارن ہے اور ان کے اوپر جو الزام ہے وہ کافی سنگین ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ بھارت کی سرادوں کے اندر آ کر حملے کروائے ہیں انڈینئی ائر فورس ائر کاف آئی سی ایٹ ون فورٹ جو نائنٹی نائن میں آگوا ہوا تھا اس معاملے میں بھی ان کا نام سامنے آیا تھا اس کے بعد کئی اور چیزیں ہیں جو ایک لمبی فرست اکوان متحدہ کے سامنے رکھی گئی تھی لیکن فیلال چین جس نے اپنا ویٹو اور اعتراض ظاہر کیا اس کی وجہ سے فیلال روف ازہر جو ہے وہ بچا ہوا اور اس پر سخت ردعمل جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی اکوان متحدہ کے اندر اور بہت پریس کانفرنس کے اندر دیا گیا ہے بات اکوان متحدہ کی ہو رہی ہے تو بات ذرا آپ کو جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی بتا دے کیونکہ جمہو کشمیر منقسم جمہو کشمیر سنتالی سے پہلا والا جمہو کشمیر جہاں پر آر اور پار اکوان متحدہ کی قرارداتوں کے مطابق اکوان متحدہ نے یہاں پر ملٹری اوبزرورس گروپ برائے ہند اور پاکستان یو این او جی آئی پی یعنی یونائیٹڈ نیشن ملٹری اوبزرور گروپ انڈیا پاکستان اس کی تشکیل دی تھی فورٹی نائن میں جنوری کا مہینہ تھا اور تب سے لیکن لگاتار یہ گروپ سراد کے اس پار اور سراد کے اس پار سیز فائر کو دیکھتا ہے اور سیز فائر کے حوالے سے مختلف کام بھی کرتا ہے تو اب کی بار کمان تبدیل ہوئی ہے جمہو کشمیر کو لے کر ویٹرن ارجن او جی آئی پی کے انہیں اب بازابطہ طور پر مشن کا ہیڈ کر دیا ہے اور چیپ ملٹری اوبزرور کے طور پر وہ اپنی خدمات انجام دیں گے اقوامی متحدہ کی بیان کے مطابق یونائیٹیڈ نیشن سیکرٹری جنرل انٹونی گویٹرس نے بازابطہ طور پر ویٹرن ارجنٹینیان نیول آفیسر جو ہے انہیں ہیڈ آف دی مشن بنا دیا ہے اور چیپ ملٹری اوبزرور کے طور پر یونائیٹی نیشن ملٹری اوبزرور گروپ برائے انڈیا اور پاکستان ان کی تائیناتی کے آرڈر جاری کر دیئے گئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ایڈوینل آر اوئس جو یہاں پر کام دیکھ رہے تھے ان کی میاد مکمل ہوئی ہے اور بازابطہ طور پر اب ارجنٹینیا کی جو نیول آفیسر ہے انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے یہاں پر تاکہ وہ بارت اور پاکستان کی سیس فائر لائن پر نظر رکھے اور لگاتار یہاں پر وہ اپنا کام کرے اب ان کا کام کیا ہے انڈیا اور پاکستان اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا جنوری کے مہینے میں نائنٹین پوٹی نائن میں جس کے بعد انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اکت سیونٹی ون میں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنس ایک چلا تھا سیس فائر ایگریمنٹ ہوا تھا سترہ جنوری کو اسی سال اور پھر لگاتار بڑی چیزیں ہم نے سیس فائر کے حوالے سے دیکھے اور جب جب بھی سیس فائر ہوتا ہے تو اس میں ان کا انپوٹ اور ان کی رپورٹس کا بھی کافی حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے یہ اکوہم متحدہ کی رپورٹس جو ہے وہ بتا رہی ہے تو پھلال سنتالیس سے لے کر اب تک یونٹی نیشن ملٹری اوبزرور گروپ انڈیا پاکستان کے اندر کمان تو بدلتی رہی ہے اور اس بار بھی سٹری نگر کے اندر جو سنوار میں ان کا آفیس ہے اور سرحد پار مظفر آباد میں جو ان کا آفیس ہے لگاتار وہ دونوں کوڈینیٹ کریں گے نئے ایڈمیریل جن کو یہ کام سوپ دیا گیا ہے ارجنٹینی نیبل آفیسر ہے اب وہ بہت زیادہ طور پر یہاں پر اپنی کمان سنبھالیں گے اور ان کو بہت زیادہ طور پر آرڈرز کل جاری کر دیا گئے ہیں ایمٹینی گیٹرز کی طرف سے اور مانا جارا کی رواہ ہفتے کے دوران ہی وہ وادی کشمیر میں آکر اپنا کام دیکھنا شروع کریں گے وہ کیا کام دیکھتے ہیں وہ سب کے سر میں فلحال یہاں پر چھوٹا زیادہ بریک ہوگا جی بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو جمہو سننگر ہائیوے کا بھی حال بتائیں گے ساتھ ساتھ جب جمہو سننگر کا ہائیوے کا حال بتائیں گے تو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو کہ کل سے جو موصلہ دار بارشی ہو رہی ہیں اس پر کیا کچھ ہوا ہے ڈاکٹروں کو لے کر شکنجہ کسا گیا ہے کیا کچھ وہ خبر ہے اس سے بھی آپ کو باقبر کریں گے اور انٹرویوز میں نرمی لائی گئی ہے اب یہ کن انٹرویوز میں نرمی لائی گئی ہے کن لوگوں کے لئے بہتری کا فیصلہ ہوا ہے بتائیں گے آپ کو چھوٹے سبریک کے بعد امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے موسیقی